اور ذکرِ مصطفیٰ سننے کے لیے سماعت نبیوں کی چاہیے ناعتِ مصطفیٰ کے لیے تر قرآن کا چاہیے اور اس کو سجانے کے لیے فرشتوں کا سردار جبریل چاہیے اور اس کو بحسنِ عدیدت اپنی روح اور دل میں اس کو سجانے کے لیے اور اس کے نور کو پورے قریقے سے حاصل کرنے کے لیے یا تو جذبِ صدی کے اکبر چاہیے یا حکمتِ فاروقِ آزم چاہیے یا اس کے احتمال کے لیے عیسیِٰ عثمانِ غنی چاہیے یا استقامتِ حیدرِ کررار چاہیے یا اس کو سننے کا شوق اگر درکار ہو تو حسنِ مجتبہ کی ذات نہ چاہیے یا اس کے عداد کرنے کے لیے اگر طرز جاہیے تو انہیں نیزے کی علمی پہ سنانے کا جذبہ اور حکمتِ حسینِ شہیدِ کربالا کا چاہیے سیدِ عادم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہ ذکر ہے جس ذکر کو سید نے آدم نے کیا اور روایات میں آتا ہے اسے مسائل سے کبرا میں امامِ جناب علیہ وسلم نے نقل کیا ہے کہ سنان آدم علیہ السلام کو جس وقت زمین کی طرف بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو آپ نے بارگاہِ خدا بلدی میں عرض کی کہ مولا میں زمین ہی کے لیے خلیفہ مقرر کیا گیا ہوں یہاں بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرتِ عادم علیہ السلام سے غلطی ہوئی یا گنا ہوا بنیادی طور پر اعتقادی اس حقیقت کو اپنا جل دماغ میں رکھیے کہ اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے کون؟ معصوم ہوتا ہے نبی اللہ کا نبی اللہ کا رسول جسے کتاب دی جائے جس پر وحی اتاری جائے جس کی مطلب اطاعت واجب کی جائے اللہ کریم اسے معصوم قرار دیتا ہے یعنی وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا اس میں مادہ گناہ ہوتا ہی نہیں تو جب ان میں مادہ گناہ ہی نہیں تو پھر نبی سے غلطی کا ہونا نبی سے خطا کا واقع ہونا یہ اصلن محام ہے اور یہ اصولن ماتل ہے اعتقاداً ممنوع ہے کوئی شخص اگر یہ کہے کسی بھی درجے کا ہو تو اس کے درجے کے سلق ہو جانے کی یہ دلیل ہے اگر وہ یہ کہے کہ نبی سے گناہ ہوا نبی سے غلطی ہوئی یا خلاف اولا کا اعتقاد ہوا نہ نبی سے غلطی ہوتی ہے نہ خلاف اولا ہوتا ہے نہ نبی گناہ کر سکتا ہے اس لیے کہ نبی اللہ کے نور کا پھیکر اور اس کی ذات و صفات کا مذہر ہوا اس لیے بلاد مصطفیٰ نے آنے معلوم یہ عقیدہ لے لو کہ نبی گناہ سے پاک ہے نبی گناہ کرنے سے پاک کیے گئے ہیں کوئی نبی گناہ نہیں کر سکتا بلو کوئی نبی بلو کوئی نبی بلو کوئی نبی اگر کوئی کہے دی ہمارے پیر صاحب کہتے ہیں گناہ کر سکتے ہیں تو تمہارے پیر غلط ہے اگر کوئی کہے ہمارے پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ نبی گناہ کر سکتا ہے تو پروفیسر غلط ہے اگر کوئی یہ کہے کہ فران تو ترجم نے لکھا ہے کہ نبی سے گناہ ہوا ہے تو کہو ایسا ترجمہ مردود ہے جو نبیوں کی توہین پر مستمیل ہے کیوں؟ نبیوں کی تعظیم ہی تو دین کی جان ہے اور کفر کی ایجاد نبیوں کی توہین ہے کفر کہاں سے پیدا ہوتا نبی کی توہین سے پیدا ہوتا نبی کی بے ادمی سے پیدا ہوتا کفر کوئی آسمان سے نہیں گرہا خود سے خود پیدا نہیں ہو گیا یہ کوئی حادثہ نہیں تھا یہ کوئی زلزلہ نہیں تھا یہ کوئی توفان نہیں تھا نہ کوئی زمین پٹی تھی نہ کوئی دریا عمرہ تھا نہ آسمان میں شگاہ ہوا تھا نہ کوئی ہیل ہول سے کوئی اندھیری نکلی تھی کہ جس سے کفر ہونما ہوا اللہ فرماتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کفر کیسے پیدا ہوا ہم نے جب نبی بھیجے دنیا میں ہدایت کے لئے اور اپنی طرف مخلوق کو متوجہ کرنے کے لئے تو جب رسول جب نبی میری ہدایت لے کر میرا نشاب لے کر میرا دستور لے کر میرا آئین لے کر مخلوق کے پاس گئے تو مخلوق میں سے کچھ لوگوں نے نبیوں کو اپنے درمیان پا کر کہا اب باشا تو یہ حضور لنا کیا یہ بشر ہمیں ہدایت دیں گے فاقہ فارو اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے کفر نہ تھا نبیوں کی توہین کی وجہ سے کفر ہو گیا نبیوں کی نبیوں کی توہین کی وجہ سے کفر ہو گیا ان باتوں کو سمجھنا چاہیے بعد لوگ اس طریقے سے محفلوں میں آکے بیٹھتے ہیں کہ انہیں صرف اپنی مرضی کی بات سونی ہوتی ہے اور بات ان کے کان میں جاتی ہے کیونکہ ان کے کان میں وقر آ رہا ہے لہذا اپنے کانوں سے وقر نکالو میں آپ کو وہ بات کہتا ہوں گے جو نہ کسی مسرک کا پیغامت نہ کسی سیاست کا مقصود ہے اور نہ کسی خاص مدعا کے طاعت یہ بات کہی جا رہی ہے یہ اللہ کی اطاعت میں مرض مصطفیٰ کی محبت میں آپ کو کہہ رہا ہے کوئی خفا ہوتا ہے تو خفا ہوا کوئی خوش ہوتا ہے تو خوش ہو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے مجھے حق کی بات کہہ دیں کیونکہ کل قبر میں یہ آگ کا جواب معتبر نہیں ہوگا کہ چودین صاحب خفا ہوتے تھے دین صاحب خفا ہوتے تھے مولین صاحب خفا ہوتے تھے ہمارے رجل صاحب خفا ہوتے تھے ہمارے علاقے کا سنان پڑا شخص خفا ہوتا تھا اس لیے میں نے اس وقت یہ بات نہیں کہی تھی چھوڑ دو خود جہاں انہوں کو کوئی قبر میں تمہارا ساتھ نہیں دے گا قبر میں ساتھ دے گا تو مصطفیٰ تمہارا ساتھ دے گا یہ سب جماعتِ خودی ہیں یہ سب لوگ بیکار ہیں سچی جماعت اسی کی ہے جس کا نام مصطفیٰ ہے ذاتی نام محمد ہے صفاتی نام مصطفیٰ ہے کہو مصطفیٰ کی جماعت سچی ہے مصطفیٰ کی جماعت مصطفیٰ کی جماعت اور مصطفیٰ کی جماعت کے رنگ بھی نہیں بدلتے مصطفیٰ کی جماعت کا پیغام بھی نہیں بدلتے مصطفیٰ کی جماعت کی نشانی بھی نہیں بدلتی مصطفیٰ کی جماعت کا انجام بھی نہیں بدلتا یہ لوگیں بدلتے ہیں مصطفیٰ کی جماعت قائم رہنے والی ہیں اور مصطفیٰ کی جماعت کوئی وٹوں سے نہیں بنتی ننموٹوں سے بنتی ہے مصطفیٰ کی جماعت عشق سے بنتی ہے عدب سے بنتی ہے حمایت رہی سے بنتی ہے اور عزن سے بنی ہے اور قیامت تک بنی رہے کہو مصطفیٰ کی جماعت سب سے پھرے بولو بولو مصطفیٰ کی جماعت اب مصطفیٰ کریم کی جماعت کی نشانی کیا ہے کوئی نشانی بھی تو ہوگی نہ ہر ایک کہتا ہے یہ عزوری کی جماعت ہے تو پھر کیسے انفیاز ہو کہ ہم جس جماعت میں ہیں وہ جماعت حضور کی ہے کہ نہیں کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ نہیں بولو تو پھر آؤ آپ کو بتاؤں کہ مصطفیٰ کریم کی جماعت مصطفیٰ کریم کی جماعت وہ ہے کہ جب بولتی ہے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ بولو صرف وہ اپنے چھاتی کا زور لگا کر اور دل کی قوت سے اس جملے کو ادا کرے جس کو اس بات پر اعتقاد اور یقین ہو یا رسول اللہ یہ مصطفیٰ کی جماعت کا نعرہ ہے یہ کیسے میں نے کہہ دیا کہ یہ حضور کی جماعت کا نعرہ ہے اس پر دلیل خائم کرتا ہے بخاری خلیف میں موجود ہے اور علامہ واقعی کی کتاب المغازی سورہ آفاق ہے جو کتابیں پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے یہ اردو کی کتاب نہیں ہے عربی کی کتاب ہے اور نسابیات کا یہ شامل ہے اور حکمتِ حرب کا یہ نساب ہے اس میں علامہ واقعی نے نکاح ہے کہ جس وقت مصالقہ قضاق نے جھوٹی نبویت کا دعویٰ کیا تو حضرت صدیق ایک پر نے اس کے قلعہ قوال انسینات کا بیسرہ کیا اور لشکر تحر لشکر جو ہے تشکیل دیا اور آتھ میں فرمایا کہ ان میں سے کوئی شخص تبچے فتنے کو اس کی جڑ سے کٹے اب جب لشکر روانہ ہونے لگا تو لشکر نے روانہ ہونے سے پہلے ایک سوال کیا کہ اے امیر المومنیت نائد الرسول ایک معمہ ہے ایک اشکال ہے